اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کانپور کے فیمز بابا ریسٹرانٹ سٹائل بٹر چکن بنانے کی ریسپی بٹر چکن تو میں نے پہلے بھی بنایا ہوا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے بہت پسند بھی کیا ہے بہت ساراہ بھی ہے لیکن اس بار یہ جو بٹر چکن ہے یہ بلکل بابا ریسٹرانٹ سٹائل ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا ایک بار ضرور سے اس کو بنائیے گا یہ بات تو لازم ہے کہ آپ اس بٹر چکن کے قائل ہو جائیں گے اور آئندہ جبھی بھی بٹر چکن بنائیں گے اسی میتھر سے بنائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں اس مزیدار آسان اور ٹیسٹی بٹر چکن کو ہمیں کس طرح سے بنانا ہے تو یہاں پر بٹر چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے اس میں میں سو گرام یعنی کی ہاف کپ دہی ڈال رہی ہوں اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون لال مرچوکا پاوڈر یہ دونوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون ڈالیں گے کسوری میتھی اور دو پنچ میں نے فوڈ کلر لیا ہے اورنچ فوڈ کلر جو کی اپشنل ہے اور اسی کے ساتھ ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے کون فلار آپ چاہیں تو ارا روڈ بھی لے سکتے ہیں کون فلار کی جگہ پر یا پھر میدہ بھی لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون ادرک اور ایک ٹی سپون لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اچھے سے ان سبی انگریڈینٹس کو ملا دیں گے سارے انگریڈینٹس کو میں نے چکن میں بہت اچھے سے ملا دیا ہے اب ہمیں ٹائم کی سہولیت کے حساب سے اس کو کرنا ہے مارینیٹ ٹائم زیادہ ہے تو چار پانچ گھنٹے مارینیٹ کر لیں یا پھر اوور نائٹ مارینیٹ کر لیں اور اگر ٹائم کی شورٹیج ہے تو کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے اس کو ضرور مارینیٹ کریں اب بٹر چکن کی گریوی بنانے کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس آئی ہیں اس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیازے لیوئی ہیں ان کو ہمیں رفلی چوب کرنا ہے اور چھے ساتھ میں نے ٹامٹر لیوئے ہیں کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے ٹامٹر ہیں تو میں نے چھے ساتھ لیوئے ہیں آپ میڈیم سائز کے لیے رہے ہیں تو آپ چار ٹامٹر لے سکتے ہیں اور یہ اٹھارہ سے بیس کاجو لیں گے ٹوٹے ہوئے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ٹامٹروں میں جو اس کی پچھلی سائیڈ ہوتی ہے اس میں ہمیں کٹس لگا دینا ہے پلس کے سائن کا یعنی جوڑ کے نشان کا جو کٹ ہوتا ہے اس طرح سے ہم اس کو لگا دیں گے جس سے کہ جب ہم ٹامٹروں کو اُبا لیں گے تو یہ پھٹیں گے نہیں تو ہم پہلے سے اس میں کٹ لگا دیں گے اور یہ جو پیازے ہیں ان کو ہمیں رفلی چوب کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں پیازوں کو رفلی چوب کر لوں گی اور جتنے بھی ٹامٹریں سب میں میں نے کٹ لگا دیا ہے اور ہاں یہ ٹامٹر کا جو یہ اوپری حصہ ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں کٹ کر دینا ہے اس طرح سے اس کے علاوہ ہمیں گریوی کے لیے تھوڑے سے انگریڈنٹس اور چاہیے ہیں ہاف کپ یعنی کی ایک سو بیس گرام میں نے دودھ کے اوپر چمیئی ملائی لیے آپ چاہیں تو فریش کریم لے لیں دو ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ لیں گے آدھا ٹی سپون نمک لیں گے ویسے نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں آدھا ٹی سپون لیں گے گھرام مسالے کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون لیں گے کسوری میں تھی اور ایک ٹی سپون آدھرک اور لہسون کا پیسٹ لیں گے سب سے پہلے ہم ایک پین میں پانی لیں گے اور اس میں جو ہم نے پیاس, ٹامٹر اور کاجولیے تھے وہ ڈال دیں گے پانی اتنا لینا ہے کہ ساری چیزیں اس میں ڈوب جائیں اب ہم اس میں ڈوبال آنے کا ویٹ کریں گے ہائر فلیم پر جب اس میں ڈوبال آ جائے گی تب ہمیں گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر ہم اس کو چار سے پانچ منٹ پکائیں گے جب تک پیاز اور ٹامٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ لو فلیم پر میں نے اس کو پکایا ہے اور ٹامٹروں کا جو چھلکہ ہے وہ خود بخود اترنے لگا ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارے پیاز اور ٹامٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں اس کو چھان لینا ہے تو یہاں پر ہم اس کو چھان لیتے ہیں اور جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تب ہمیں مکسی میں تھوڑا سا پانے ڈال کر اس کا ایک بالکل فائن پیسٹ بنانا ہے ابھی میں اس کو رکھ رہی ہوں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے اس درمیان ہمیں جو ہم نے چکن مارینیٹ کر رہا تھا اس کو فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر میڈیم فلیم پر میں نے تیل کو گرم کر لیا ہے تیل جب پروپرلی گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ایک ایک کر کے چکن کے پیسٹ ڈال دیں گے ڈیر سے دو منٹ اس کو ٹچ نہیں کریں گے ورنہ پھر ان کی کوٹنگ اتر جائے گی ڈیر سے دو منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو بدلیں گے اور پھر اس کو لو فلیم پر کوک کریں گے تو تقریباً ڈیر سے دو منٹ ہو گئے اب ہمیں چکن کی سائٹ کو بدلنا ہے اور اب ہم گیاس کی فلیم کو لو کر دیں گے کیونکہ ہمیں چکن کو اچھے سے گلا لینا ہے اس لئے لو فلیم پر نو سے دس منٹ اس کو پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے گل نہیں جاتا ہے لو فلیم پر چکن کو تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے پکایا ہے اور یہ اچھے سے گل چکا ہے چکن ہڈیوں سے چھٹنے لگتا ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہمیں اس کو نکال لینا ہے اور باقی کا چکن بھی سیم اسی میتھر سے ہمیں فرائے کر لینا ہے تو یہ باقی کے چکن کے پیسز بھی میں اس میں ڈال دے رہی ہوں اور سیم اسی میتھر سے ہمیں ان کو بھی فرائے کر لینا ہے اور یہ جو چکن میں میرینیٹ بچا ہوا ہے اس کو ہم رکھیں گے سمبھال کر اس کا استعمال ہم گریوی بنانے میں کریں گے تو یہاں پر سارے چکن کے پیسز میں نے فرائے کر لیا ہے اب ہمیں یہاں پر چکن کو دینا ہے سموکی ٹچ سموکی فلیور تو بیچ میں ایک سٹیل کی گٹوری یا پھر فائل رکھیں گے اور اوپر سے رکھیں گے ایک جلاوہ کوئیلا اور اس کے اوپر ہم تیل ڈالیں گے ایک سے دو ٹی سپون اور اب ہمیں اس کو ڈھک دینا ہے جب تک ہم گریوی بنائیں گے تب تک ہم اس کو ایسی ڈھکے رہنے دیں گے جس سے کی جو سموکی فلیور ہے وہ چکن میں بہت اچھے سے ابزورب ہو جائے گا اب ہم ایک پین لیں گے جس میں ہمیں گریوی بنانی ہے اس میں ہم آدھا کپ تیل ڈالیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اس بٹر چکن کی خاصیت یہ ہے کہ اس بٹر چکن میں بٹر کا یعنی کی مکھن کا استعمال نہیں ہوتا ہے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور اب ہمیں اس میں پیاز چماتر اور کاجو کا پیسٹ ڈال دینا ہے گیس کی فلیم کو ہم تھوڑی دیر کے لیے لو رکھیں گے ورنہ پھر یہ بہت چھٹکتا ہے اور اس کو ملا دیں گے اچھے سے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ہمیں ادھرک اور لہسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے جو ہم نے ایک ٹی سپون لیا ہوا تھا ساتھ میں ڈالیں گے نمک اور لال مرچے اور یہ جو میرینیٹ بچا ہوا تھا جو چکن کے ساتھ جو ہم نے مسالے ملائے ہوئے تھے جو بچ جائیں گے باول میں وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور اب ہمیں یہاں پر ساری مہینہ شروع کرنی ہے کیونکہ اب ہمیں اس کو بہت اچھے سے بھوڑنا ہے جب تک جو تیل ہے وہ اوز آؤٹ نہیں ہو جاتا ہے اور سارے مسالے بہت اچھے سے بھوننی جاتے ہیں تقریباً پندہ سے بیس مٹھ ہم اس کو میڈیم فلیم پر بھونیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پر آنے تک آپ کو بھوننا ہے بیچ میں آپ کو لگے تیل کمیں تھوڑا سا آپ اور ڈال سکتے ہو لیکن تیل اوز آؤٹ ہونا چاہیے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے مسالہ جو ہے وہ دانیدار سا ہو جانا چاہیے اب ہمیں ڈالنا ہے اس میں جو گرامہ سالہ پاورڈر لیا تھا ہم نے اور کسوری میں تھی لی تھی وہ ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو کیچپ ضرور ڈالیے گا اسی سے کھلکی سی جو مٹھاس ہوتی ہے بٹر چکن میں وہ آئے گی اور اب ہمیں اس میں ڈالنی ہے ملائی یا پھر فریش کریم اس کی کوئنٹیٹی بھی اچھی خاصی جاتی ہے تو کم مت کرے گا کتا ہی مت کرے گا اچھی کوئنٹیٹی میں ڈالیے گا اس کو تو کریم وغیرہ ڈال کر بھی میں نے ڈیرے سے دو منٹ اس کو چلا لیا ہے بھون لیا ہے اب ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے تو میں اس میں آدھا کپ پانی ڈال رہی ہوں تو تقریباً آدھے سے پون کپ پانی ڈالے گا اس میں تقریباً دو سو ایمل تک ڈال سکتے ہیں اب ہمیں ڈالنا ہے اس میں جو ہم نے فرائی کی آوہ اور سموک کی آوہ چکن رکھا ہے وہ ہمیں اس میں ڈالنا ہے ملا دینا اس کو اور اب ہمیں اس کو ڈھک کر پکانا ہے جس سے کی جو چکن کا فلیور ہے وہ گریوی میں آج ہے اور گریوی جو ہے وہ چکن ایبزورپ کر لے تو ہم اس کو ڈھک دیں گے اور لو فلیم پر ساتھ سے آٹھ میٹ کے لیے کوک کریں گے جس سے کی سارے فلیورز ایک دوسری میں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور ایک دم زبردست ایک دم لائے جواب ہمارا بٹا چکن بن کر تیار ہوگا تو لو فلیم پر ساتھ سے آٹھ میٹ کے لیے میں نے اس کو پکا لیا تھا اور ہمارا بٹا چکن بن کر تیار ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست بنا ہے بہت ہی تیسٹی بنا ہے اور ابھی اس میں ایک سٹیپ اور باقی ہے جو کی اس کو ایک دم ریسٹرانٹ سٹائل ٹیسٹ اور فلیور دے گا تو ہم دیں گے اس کو سموکی فلیور تو یہاں پر ایک سٹیل کی کٹوڑی یا پھر فائل رکھ دیں گے اوپر سے اس میں پھر سے ایک جلاوہ کوئلہ رکھیں گے ہمیں اس کو دو بار سموک کرنا ہے ایک بار فرائی چکن کو اور ایک بار گریوی کو اور اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو ڈھکے رہن دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے جب تک جو اس سموک ہے وہ اچھے سے چکن کی گریوی میں ابزورپ نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس کو ڈھکے رہنے دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو سموک کر لیا ہے اب ہمیں یہ کوئلہ وغیرہ ریموف کر دینا ہے اس میں سے اور یہاں پر ہمارا بٹر چکن تیار ہے میں تھوڑا سا اس میں ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈالیے گا اور نہ اسکپ کر دیجے گا اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو اس میں مکھن ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو بلکل بٹر والا فلیور چاہیے لیکن ریسٹرانٹ سٹائل بٹر چکن میں وہ لوگ مکھن نہیں ڈالتے ہیں تو میں بھی نہیں ڈال رہی ہوں اب ہم سرف کر لیتے اس کو تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہمارا یہاں پر بٹر چکن بن کا تیار ہوا ہے یہ بلکل بابا سٹائل ہے اور کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا کہ اس بٹر چکن کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جب تک آپ نہیں اس راس کو کھولیں گے ضرور سے بنائیے واہ واہ ہی لوٹیے اور سرف کرنے کے لیے آپ بٹر نان لیجے یا پھر نان لیجے کلچہ لیجے پراتھا لیجے اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی پر آئیں تو میری آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کیے مل چاہیے گا تینکیو سو مچ سبسکرائب کیے مل چاہیے